نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا آج میں آپ سے بات کروں گی اگر آپ کا کوئی پودھا اس طرح سے خراب ہو جائے یہ کلانچو کا پلانٹ ہے جو بہت ہی ہیلڈی پلانٹ تھا لیکن ایک دو دن کے اندر یہ بلکل سوک گیا دیکھیں اس میں نہ ہی کوئی اس کی جڑ دکھ رہی ہے نہ ہی کچھ کلانچو کے پلانٹ میں بہت ہی کم پانی چاہیے اور اس میں اوبر بارٹرنگ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اس کی جڑ پوری طرح سے گل گئی ہے تو اس طرح سے جب جڑ گل جائے تو پودھے کے بچنے کے چانس بلکل بھی نہیں رہتے ہیں ایک تو گرمی بہت زیادہ ہے یا تو زیادہ گرمی کی وجہ سے یا پھر اوبر بارٹرنگ کی وجہ سے کبھی کبھی ہمارے پلانٹس خراب ہو جاتے ہیں تو ان کو بچانے کا ایک کی طریقہ ہے کہ ان کی کٹنگز آپ لگا لیں اور کس طرح سے لگانی ہے دیکھیں جیسے اب یہ اوپر کا جو پلانٹ ہے وہ تھوڑا بچ گیا ہے تو اس کی میں کٹنگز لے لوں گی کلانچو کی تو پتی بھی چل جاتی ہے بہت ہی آسانی سے اس کی کٹنگز چل جاتی ہیں تو اگر کٹنگز چل گئی تو ہمارے اس پلانٹس سے دو سے تین پلانٹس تیار ہو جائیں گے تو یہ آپ جرور کریے جب بھی کوئی پلانٹس آپ کے خراب ہوں تو آپ اس میں سے جرور اس کی کچھ کٹنگز لگائیں تو ان میں سے جرور آپ کے ایک دو دو چار پلانٹس چل جائیں گے تو آپ کا پلانٹ وہ مرنے سے سمجھ لیجئے بچ گیا ایک طرح سے تو اس طرح سے میں اس میں سے اس کی کٹنگز تیار کرلوں گی اور اس کو ہم سینڈ میں لگائیں گے سینڈ میں لگانے سے ایک تو اوور وارٹرنگ بہت ہی کم ہوتی ہے کیونکہ سینڈ میں جب ہم پانی ڈالتے ہیں تو ایک دم سے نکل جاتا ہے اور کٹنگز بہت ہی جلدی چلتی ہیں تو سینڈ میں میں اس کی کٹنگ لگاؤں گی آپ جب بھی اسے کٹنگ لگائیں تو سینڈ میں لگائیں جب وہ چل جائے اس کے بعد آپ اس میں خاد وغیرہ اور باقی کی مٹی جو ہم بناتے ہیں ملا کے جب آپ اس کو اس میں صفٹ کر دیں لیکن جب تک آپ کی کٹنگ نہ چلے تو آپ اس کو سینڈ میں لگائیں تو بہت ہی جلدی چلتی ہے تو اوپر کی پتیاں میں نے چھوڑی ہیں صرف نیچے کی سب کٹ کر دی ہیں اور اب میں دیکھیں میں نے اس میں سینڈ بھر لیا ہے اس میں تھوڑی بہت دیکھیں بجری بھی پڑی ہوئی ہے یہ جو موٹی موٹی والی جو بجری ہوتی ہے اس سے پانی بہت ہی کم رکھتا ہے بہت ہی اچھا ڈرینیز رہتا ہے اور یہ سینڈ ہے اس میں بھی پانی زیادہ رکھتا نہیں ہے تو بہت ہی اچھے سے ہماری کٹنگ چلیں گی بس ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ اس میں ہلکی نمی بنی رہے اور اس کو چھایا والی جگہ پہ ہم رکھیں گے تو چلی اس میں میں لگا لیتی ہوئے جنگس بغیرہ ہے وہ اس میں نہیں آئے گی تو تھوڑی سی ہلدی لے لیجے اور نیچے کی جو اس کی جو برانچ ہے اس کو تھوڑا سا اس میں ہلدی میں لگا کے اور لگا دیجے اس سے کٹنگ کے چلنے کے چانس بہت اچھے رہتے ہیں سینڈ میں کٹنگ لگانا بہت آسان ہے آسانی سے ایسے ہی لگ جائے گی اور ساری کٹنگ لگا لیں اس میں سے دو چار کٹنگ تو جرور چلیں گی دس سے پندرہ بیس دن میں ہمیں ریزیلٹ مل جائے گا اور کٹنگ جب بھی آپ کوئی بھی لگائے تو اس کو چھایا والی جگہ پہ رکھیں جب تک کٹنگ چلیں نہ اور وارٹنگ بلکل نہ کریں بلکل تھوڑا تھوڑا ہی پانی اس میں چھڑکیں ایک بار اچھے سے پانی سے دے دیں جسے آج ہم نے لگائی ہے اس کے بعد اب جب ہم اس میں وارٹنگ کریں گے تو صرف ہلکا سا پانی اس میں سپری ہی کریں گے بلکل بھی زیادہ پانی نہ دیں زیادہ پانی دیں گے تو ہماری یہ کٹنگ بھی گل جائیں گی اور چھایا والی جگہ پہ رکھیں پندرہ بیس دن میں یہ چلنے لگیں گے دیکھیں ابھی یہ کٹنگ تھوڑا مر جا رہی ہے کیونکہ جڑ اس کی پوری طرح سے گل گئی تھی تو اس کا اثر پتیوں پر بھی آ گیا تھا پتی بھی اس کی ہلکی ہلکی مر جا رہی ہیں لیکن یہ ایک دو دن میں ٹھیک ہو جائیں گی اور اچھے سے بلکل ایک دم فریس لگنے لگیں گی دیکھیں سینڈ میں سے بہت ہی جلدی پانی نکلنے لگتا ہے بلکل ایک ایک بون کر کے سارا نیچے سے نکل جائے گا اور ہماری کٹنگز اچھے سے چلیں گی تو یہ دیکھیں اگلے دن کا ویڈیو ہے دوستو صبح صبح کا جو کٹنگ کل بلکل مر جا رہی تھی آج بلکل فریس لگ رہی ہیں اور کافی اچھی لگ رہی ہیں دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ ساری کٹنگز اچھے سے چلیں گی اور ساری نہ چلیں تو دو تین تو جرور ہی چلیں گی تو اس طرح سے آپ مڑتے ہوئے پلانٹ کو بچا سکتے ہیں اگر آپ کوئی بھی پلانٹ اگر سوک جائے مڑ جائے تو اس میں سے کٹنگز جرور لگائیں بہت سارے چانس رہتے ہیں چلنے کے امید ہے آج کا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے تو لائک کریے شیئر کریے چلو کو سبسکرائب جرور کیجئے ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی تھینکیو ویری مچ